کیا کوئی عورت حج عمرہ کے لئے بغیر محرم کے جا سکتی ہے کیونکہ ابھی عوضرات حج نے یہ قانون پیش کیا ہے کہ اب دیگر ممالک سے آنے والی خواتین کے ساتھ عورتوں کے ساتھ محرم کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کیوں مطلب یہ قانون کیوں پاس ہوا کہ عورت کے ساتھ محرم نہ رہے تو بھی ان کو کلایا جا رہا ہے کہ وہ عمرہ کر سکتی ہے حج کر سکتی ہے اس کے کئے کو جوہات انہوں نے بتائی ہے مثال کے طور پر یہ ہے کہ اس کو آسانی کے لئے اخراجات کے آسانی کے لئے جیسے میاں بھی جائیں گے تو اگر جتنا خرچہ ہوگا تو اگر ایک خاتون آکیلے جاتی ہے تو اس کے اخراجات کم ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے اس وجہ سے بھی کہ وہاں کی جو سیکرورٹی ہے اور وہاں کا جو قانون ہے میں بتاؤنا کہ اسلامی شریعت میں اس کا کیا حکم ہے تو اس بارے میں یہ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کا قانون اتنا سخت ہے زنا وغیرہ کے سلسلے میں کہ ایک آدمی ان چیزوں کی جسارت ہی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اور سب سے سخت قانون زنا کے سلسلے میں سعودی عرب میں ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے لوگوں کو جب کوئی بات سعودی عرب کے خلاف ملتی ہے تو لوگ اس کو بہت زیادہ فیلاتے ہیں کہ دیکھئے سعودی عرب میں ایسا ہو رہا ہے سعودی عرب میں حالانکہ سعودی عرب میں سعودی عرب جیسا کوئی ملک بھی نہیں ہے اور سعودی عرب جیسی خاصیت کسی ممالک میں نہیں پائی جاتی ہے کیونکہ یہ تو اہلِ توحید کا ملک ہے آج میں قرآن و حدیث کے قوانی اور وہاں کے وہ رول فولو کیے جاتے ہیں وہ قانون اپنائی جاتے ہیں تو یہ جو یہ قانون بنا تو پھر کیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اخراجات کی تاکہ کم ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آسانی کے لئے اور تیسری بات یہ ہے کہ جب دیگر ممالک سے عورتیں بغیر محرم کے جب وہاں نوکریہ اور جوگ کیلئے آ سکتی ہے تو پھر ایسے حج عمرہ کیلئے کیوں نہیں آ سکتی ہے اسی لئے ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک قانون پیش کیا ہے کہ ایک عورت کے لئے محرم کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے اور انہوں نے ضروری نہیں سمجھا ہے مہرحال لیکن اس میں اگر شریعت کو دیکھا جائے کہ شریعت کا کیا معاملہ ہے بارا پوچھے ہے کہ شریعت کا کیا معاملہ ہے جب ایسا ہے وہاں یہ ساری چیزیں آسانی ہیں اخراجات ہیں اور امن ہیں وہاں قانون سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ایک طرف تو اب یہ سوال ہے کہ کیا اب کوئی عورت یہاں سے بغیر محرم کے عمرہ کیلئے جا سکتی ہے یہ سوال ہے تو ایک بات یاد رکھے کہ یہ تو یہاں سے لے کر کے حج اور عمرہ کیلئے جانا یہ تو بہت بڑی بات ہے اور یہ تو بہت دور کا سفر ہے ایک عورت ایک شہر سے دوسرے شہر بغیر محرمی بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر محرم کے سفر کرنے کو جائز نہیں کرا دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر محرم کے سفر کرنا کسی عورت کے لئے جائز نہیں کرا دیا ہے یہ تو مطلق سفر کی بات ہے وہ تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے تو بھلا یہ چیز کیسے جائز ہی سکتی ہے تو کسی ملک میں اگر کوئی قانون بنے تو وہاں ان کی کیا توضیحات ہوتی ہے کیوں وہ قانون بنائی جاتے ہیں لہذا وہ وہاں کی حکومت بہتر طریقے سے جانتی ہے کہ یہ قانون بنانے میں کیا حکمت ہے کیا مسئلہات ہے مرحال اس میں دوسرے لوگوں کو زیادہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں ایسا قانون بنا کیونکہ ایسا عمومن ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز نہیں آتی ہے تو لوگ اس کے بارے میں بہت زیادہ یہ کرتے ہیں کہ سعودی عرب میسا ہو رہا ہے سعودی عرب میسا ہو رہا ہے اور لوگ خیر و بھلائی کو بھول جاتے ہیں اور وہاں کی اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں کتاب و سنت نافذ ہے یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے زیادہ ہے مدینہ منورہ میں مکت المکرم میں دنیا بھر کے بچے پڑھنے کے لئے آتے ہیں وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اپنے ممالک میں جا کر کہ توحید کی دعوت اور اسی طرح شرک کا رد کرتے ہیں لوگ یہ سب بھول جاتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی حکومت کہیں کی بھی حکومت کچھ قانون بناتی ہے تو ان کی کچھ مسئلہتیں ہوتی ہیں ان کی کچھ تودیات ہوتی ہیں اسی کے بنا پر بناتی ہے لہذا ہمیں شریعت سے یہ سبق مل رہا ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی حج عمرہ کیلئے بھی سفر نہیں کر سکتی ہے لہذا ہمیں ان چیزوں کو شریعت کے پیمالے پر دیک رکھنا چاہیے کوئی اگر کوئی ملک دیکھیں حکومتیں بدلتی ہیں اور ان کے بہت سارے قانون بھی بدلتے ہیں حکومتیں بدلنے کے ساتھ قانون بھی بدلتے ہیں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ قانون آیا ہو کہ دوسرے ممالک سے عورت بغیر محرم کے حج کرنے کے لیے آئے مگر کیا تو جیہاں ہو سکتی ہے وہ تو بہتر طریقے سے جانتے ہیں مگر ان چیزوں کو بتایا گیا ہے لوگوں کو سامنے رکھا گیا ہے انہی وجوہاں کے وجہ سے عورتوں کے ساتھ محرم کو نہیں بلایا گیا ہے یا تو یہ کہا گیا ہے قانون پیش کیا گیا ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج عمرہ کے ادائیگی کر سکتی ہے اور اس میں کوئی حج کی بات نہیں ہے لیکن ہمیں شریعت کو دیکھنا ہے شریعت کیا بتاتی ہے شریعت یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی عورت اگر حج کرنا چاہتی ہے تو اس کے لئے شرط ہے اس کے ساتھ کوئی محرم رہی بات یہ ہے کہ کوئی عورت اگر حج عمرہ کر لی ہے کسی نے اگر اس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے حج یا عمرہ کے لئے حج کے لئے عمرہ کے لئے چلی گئی ہے تو ان کے حج وہ عمرہ کا کیا ہونا کیا قبول ہوگا نہیں ہوگا تو دیکھئے اس سلسلے میں تو یہی بات یاد رکھنی چاہیے کہ قبول ہونا یہ تو اللہ کے حق میں ہے کہ کس کا حج قبول ہوگا یا کس کا عمرہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو بات کی بات ہے لہذا ایسے ایسی ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا پہلے جب معلوم ہے تو ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا اگر کسی کوئی چلی گئی ہے حج کے لئے یا عمرہ کے لئے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ تو گنے گار ہوں گی کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی اس قانون کو توڑا ہے بغیر محرم کے سفر کی ہے اب اس کا رہا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا کہ اللہ عبر العالمین نے بہتر جانتا ہے بہرحال قانون جو بھی بنیں اور کوئی بھی بنائیں ہمیں شریعت کو دیکھنا چاہیے کیونکہ ہم شریعت کے پابند ہیں اور شریعت ہمیں جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیتی ہے ہمیں ان چیزوں کو بجا لانا چاہیے اور جن چیزوں سے شریعت رکتی ہے ہمیں ان چیزوں سے رک جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبر یا رب العالمین